ایڈی ایم سٹی صاحب نے آج زلاب رشاشن کے سبی عدی کاریوں پر ساتھ محرم کے عرص کا پختہ انتظام اور اس کے لیے قریب ایک جھٹ گھنٹہ سب سے بات کی ہے نازم کے طور پر میں نے بھی جو مددے درگاہ شریف کو لے کر اور خاص کر کے قائد وشلام صلی کو لے کر جو مددے ہوتے ہیں اس پر بات کی ہے جس میں خاص کر کے صفائی قائد میں پارکنگ وہاں پر پانی کا انتظام اور درگاہ شریف میں پختہ انتظام جس سے لوگوں کو آنے جانے میں اور وہاں زیارت کرنے میں آسانی رہے اس کی باتیں کی گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ رشاشن کے سبھی بھی بھاگ اس کام میں ہمارے ساتھ پوری طرح سے صحیح کریں یہ ایک پرانا مسئلہ ہے اور اس وقت میں اس کی بات نہیں کروں گا بٹ یہ وہاں پر اتنا زیادہ آواغمن رہتا ہے کہ مشین میں اتنی سنسیٹیو ہوتی ہے ہم نے دو مرتبہ اس کو ریپیر کروائی اور چوبیس گھنٹے کے اندر وہ خراب ہو گئے تو وہ مشین ہی آتو نہیں کھریتی پڑے اور سبھی جگہ اس کا اچھے سے اس کا نینترن ہو وہ دیکھنا بہت زیادہ ہے سہار کے معاملے میں اجمیر کا ایک اپنا مثال رہی ہے وہاں پر کبھی بھی اس طرح کے دوسرے جگہ پہ ہوتے ہوں تناؤں یہاں پر کبھی ہوا نہیں ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں پر ہر سال کی طرح اور ہر ایک جو ہوتا ہے تہار وہ جو بہت اچھے سے سہار کے ساتھ بنا جاتا ہے دونوں قومیں اور سبھی کے ساتھ اسی طرح سے بنا جائے گا اس کا پوریا مجھے یقین ہے مجھے پوریا مجھے پوریا مجھے پوریا بھی اس کے ساتھ مجھے پوریا